امامت کمسنی میں بھی ہو تو امامت یہ آپ کے آئمہ میں سے واحد امام ہے جس کی پچیس سال دو جملے چند جملے فضائل کے بادشاہ کے سنانا چاہتا ہوں مولا امام جواد کے تاکہ تھوڑا ایک معرفت دہلیز عصمت پر ایک سجدہ ذکر ہو سکے سات سال کی عمر مبارک تھی جب مسند امامت پر آ کے بیٹھ گئے زہری سن مبارک سات سال تھا جب ان بچوں کو سمجھانے کے لئے بزرگ بہتر جانتے ہیں جب آ کے مسند امامت پر بیٹھے والدہ جناب سبیکہ خاتون یہ بی بی جناب ماریہ کبتیہ کی نسل میں سے ہیں جو رسول کی آخری زوجہ تھی اور جن میں سے جناب ابراہیم فرزند اللہ نے رسول کو دیئے تھے اور رسول نے اس وقت جناب ماریہ سے کہا تھا کہ ماریہ تیری نسل سے ایک عورت آئے گی جس کی گود میں میرا نمہ بیٹا آئے جناب سبیکہ خاتون امام جب پہنچے ہیں سات سال کی عمر میں خبر ہو گئی امام رضا علیہ السلام کو زہر دے دی گئی ہے شہادت ہو گئی ہے امام کی امام مدینہ سے آگئے ہیں جب امام مدینہ سے بغداد میں پہنچے تو بغداد کی گلیوں میں بچے کھیر رہے تھے دیکھیں امامت کا عہدہ کتنا بڑا ہے ابھی پہلا قدم ہے بغداد میں کھیلتے ہوئے بچوں کو وہ کٹھا کیا بغداد کے ایک چوک کو ممبر بنایا بادشاہ دربار میں حکومت کر رہا ہے اور امام بغداد کے چوک میں کھڑا ہو کے بچوں کو شریعت سمجھا رہا ہے اور امام بچوں سے خطاب کر رہے ہیں اور بچوں کو ان کی ذہنیت کے مطابق شریعت بتا رہے ہیں یہ اتنی دیر میں مامون کی سواری آ گئے پورا جاہو جلال پورا سرکاری پروٹوکول پورے لسکر کی آب اتاب کے ساتھ جو ہی آئی بچوں کو اب جو پروٹوکول تھا بادشاہ کا صدا دینے والے پہلے بزار میں آئے رستہ چھوڑو بادشاہ سلامت آ رہا ہے زل سبحانی آ رہا ہے شہنشاہ آ رہا ہے مازاللہ میر المومنین آ رہا ہے سارے بچے بغداد گلی سے اللہ جواد سوائے امام کے کھڑا رہا میرا ماما اس کے سواری قریب گزری اب اس سے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے جب سواری قریب سے گزرن لگی اس نے گزرتے ہوئی سواری سے یوں امام کا بالکل اتمنان والا چہرہ دیکھا کہ یہ نہ بادشاہ سے خوف زدہ ہوا نہ رشکر سے ڈرہ اس نے چلتے ہوئے سواری سے امام سے مخاطب ہو کے کہا جب سارے بچے بھاگے تو کیوں نہیں بھاگا ابھی دو قدم سواری آگے نہیں گئی تھی یا امام نے پیچھے سے جواب دے کے کہا بھاگنے والے گھر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بھاگنے والے خاندان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں لفظ کانوں سے ٹکڑایا مامور رک گیا اسے کا کلام کسی غیر کا نہیں جزاک اللہ سواری کو پیچھے کیا پیچھے کر کے کہنے لگا جب سارے بچے بھاگ گئے آپ کیوں نہیں گئے امام نے کہا تین حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوتی تو شاید میں بھی چلا جاتا اگرستہ تنگ ہوتا تیری سواری کی جگہ نہ ہوتی جب گرستہ تنگ نہیں تھا میرے کھڑے ہونے کے باوجود بھی تیری سواری گزر سکتی تھی دوسری حالت یہ ہوتی کہ مجھے خوف ہوتا تجھ سے اور خوف میرے اندر تیرا ہے نہیں تیسری یہ شرط ہے کہ اگر تُو ظالم ہوتا اب تُو بتا تُو ظالم ہے یعنی کہ بچپن کی امامت بولتی رہی اور شاہی کا بڑھاپا کمزور ہوتا جلا گیا جب اس نے پور لشکر کے سامنے یوں امام کا کلام سنو اور امام کے گفتگو سنی لا جواب ہوا جب اس نے اپنی سواری کو چند قدم آگے چلایا تو اس کے ہاتھ پہ آکے اس کا جنگلی باز جو شکار کیلئے ہی اپنے ساتھ رکھتا تھا وہ اس کے ہاتھ پہ آکے بیٹھا اس کے چونج میں چھوٹا سا ایک مچھلی کا بچہ تھا اس نے ہاتھ لے کے وہ مچھلی کا بچہ اپنے ہاتھ میں لیا مٹھی کو بند کیا ہاتھ کو یوں پیچھے کیا سواری کو واپس کیا جہاں بچپن کے امام تکی تھے وہاں قریب آیا امام کے سامنے کھڑا ہو کہنا کہا اچھا تھوڑی دیر پہلے تُو نے کہا تھا بھاگنے والے خاندان سے تیرا تعلق ہوئی نہیں تھوڑی دیر پہلے تُو نے کہا تھا تیرے دل میں میرا خوف کوئی نہیں تیرا خطبہ بتا رہا تھا تیری گفتگو بتا رہی تھی تُو کوئی عام بچہ نہیں ہے اگر تُو سب کچھ جانتا ہے تو پھر مجھے بتا میری مٹھی میں کیا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے اتنا جملہ کہنا تھا ایمام نے یوں مامون کا چہرہ دیکھا چہرہ دیکھے کا مامون تو مجھ سے سوال کرتا ہے بادشاہ جب اپنی سواریاں لے کے گھروں سے نکلتے ہیں تو اس وقت بادشاہ کے محل کی دیواروں پر بیٹھ ہوئے باد بادشاہ کے ہاتھوں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں بادشاہ بزاروں سے گزرتے ہیں بادشاہ بزاروں سے گزر کے جب جاتے ہیں تو وہی باد ہاتھوں سے پرواز کرتے ہیں پرواز کر کے سمندر کے کنارے کر جاتے ہیں سمندر کی لہنے تیزی کے ساتھ بڑی چھوٹی مچنیوں کو کنارے پہ لے کے آ جاتی ہیں بڑی مچنیاں تو واپس جلی جاتی ہیں چھوٹی مچنیاں کنارے پہ تنہا رہ جاتی ہیں وہی بادشاہ کے چھوڑے ہوئے شکاری پھوک کے بعد ان چھوٹی مچنیوں کو اپنی چوج میں لیتے ہیں پرواز کرتے ہوئے واپس بادشاہ کے پاس آتے ہیں بہت شاہ کے مٹھی میں آگے مسلی کا بچہ دیتے ہیں اور وہ اپنی مٹھی کو اپنی کمر کے پیچھے چھپا کے اماموں سے پوچھتے ہیں کہ ہماری مٹھی نہیں انا ابلو رضا میں رضا کا بیٹا ہوں فوری طور پر اس نے ملاؤں نے حکم جاری کر دیا کہ میں نے بڑی مشکل سے زہر دے کے تو امام رضا کو شہید کروایا تو یہ بچپن میں فرزند امام آگئے فوری طور پر نظر بندی کا حکم جاری کر دیا گیا امام کا گھر جس محلے میں تھا وہاں پر مخبروں نے قرائے میں گھر لے لگے امام کے دروازے کو بند کر دیا گیا لوگوں نے آکے محمون کو لان تان کی کہ اے کو زہر دے کے شہید کیا اے کو گھر میں چھپائے گا امت ترے خلاف ہو جائے گی اس میں امام کو دربار میں بلا کے کہا اس دن آپ کے علمی مناظرے کے ساتھ مجھے بڑی خوشی ہوئی میں چاہتا ہوں کہ میں اعلان کرواؤں اور بغداد کے علمہ سے آپ کا مناظرہ کرواؤں گفتگو سننا چاہیں گے حضور بغداد کے علمہ سے آپ کا مناظرہ کرواؤں کیولا شاہ صاحب توجہ فرمائیے گا تمام کو بلا کے یحیٰ ابن اقسم جو درباری مولوی تھا بہت بڑا اسے بلایا گیا امام سے مناظرہ کرواؤں دیکھنی اور امام کی عمر مارک آٹھ سال یحیٰ ابن اقسم آیا یحیٰ ابن اقسم نے آ کے دربار کچا کچ برا ہوا ہے لوگ دیکھنے کے لئے آئے ہیں کہ رضا کا بیٹا آیا ہے مدینے سے فرزند رضا آیا ہے دیکھنا چاہتے جیسے وہ کریم تھا ویسے یہ کریم ہے جیسے وہ وقت کا محمد تھا ویسے یہ محمد چہرہ دیکھنے کے ان لوگوں کا دربار میں رش یا یحیٰ ابن اقسم نے کھڑے ہوگے مامون کا چہرہ دے کے کہا کہ مامون تو مجھے پتا پہلے یہ سوال کرے گا یا میں کروں امام نے فورا مامون سے کہا یہ مجھ سے بحث کرنے آیا ہے یہ تو جاہل ہے جو بھرے دربار میں آٹھ سال کے امام نے یحیٰ ابن اقسم سے کہا یہ جاہل ہے یحیٰ نے کہا آپ نے کیسے کہا میں جاہل ہوں فرمایا مناظرہ مجھ سے کرنا ہے اجازت اس سے لے رہا ہے بحث انہیں مجھ سے کرنے ہے مجھ سے پوچھ اسے کہا ہاں بتائیں سوال آپ کریں گے یا میں کروں گا فرمایا پہلے سوال کر بعد میں تیری زبان لڑکڑائے گی اسے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حالت احرام میں کوئی شکار کرے تو کفارہ کیا ہوگا یہ سوال کر کے بیٹھ گیا امام نے کہا تیرا سوال ہی انتہائی محمل ہے سوال ہی معیوب ہے کیوں فرمایا تیرے سوال کی بائیس حالتیں ہیں تُو نے کوئی حالت بتائی نہیں سبحان اللہ اسے کہا بائیس حالتیں کیسے ہیں امام نے فرمایا پہلے یہ تو بتا شکار حرم کے اندر کیا ہے یا باہر کیا ہے شکار دن کو کیا گیا ہے یا رات کو پرندے کا کیا گیا ہے یا جانور کا غلام نے کیا ہے یا آزاد نے مجنو نے کیا ہے یا آقل نے اگر تو حرم کے اندر ہوا پھر کفارہ اور ہے باہر ہوا تو پھر اور ہے پہلی بار شکار کیا تو کفارہ اور ہے دوسری بار کیا تو کفارہ اور ہے پرندے کا کیا تو کفارہ اور ہے جانور کا کیا تو کفارہ اور ہے غلام نے کیا تو کفارہ اور ہے آقا نے کیا تو کفارہ اور ہے پاگل نے کیا تو کفارہ اور ہے آقل نے کیا تو کفارہ اور ہے بائیس حالت ہے امام نے پڑھی دربار پہ خموش ہی تاری یا یا ابن اقسم اٹھا اسے کہا بائیس ہی بتا سکتے ہیں امام نے فرما جو حالتیں بتا سکتا ہے جواب ہی بتا سکتا ہے بائیس حال دو گئے امام نے فرمایا اگر اس نے حرم کے اندر کیا ہے تو پھر اس کا کفارہ اور اگر اس نے پرندے کا کیا ہے تو ملک سے کفارہ شروع کرے گا ہیرن کا کیا ہے تو ایک بکری کفارے میں دے گا جیسے جیسے شکار بڑھتا چلا جائے گا ویسے فیسے کفارہ بڑھتا چلا جائے گا پہلی دفعہ شکار کیا ہے تو معاف ہوئے دوسری بار کیا ہے تو کفارہ دے گا غلام اور آقا کے امام نے کہا بحث ہی کیوں نہیں کیونکہ اگر حرم کے اندر ہے تو وہاں غلام اور آقا ایک ہوتے ہیں لہذا دونوں پہ غلام اور آقا پہ اس کفارہ ایک ہوتا ہے اگر پاگل نے کیا ہے تو کوئی کفارہ نہیں آقل نے کیا ہے تو وہ کفارہ دے گا بائیس حال تھے تمہارے مولا نے جواب دی یا یا ابن اقسم کے چہرہ زر تھی بیٹھے نے کہا امام نے فرمایا میں بھی کچھ پوچھوں سوال سننا چاہیں گے بسم اللہ اب کاش کے بساتے علم بچائی ہوتی اور سامنے دعود کھڑا ہوتا پھر میرا مولا علم کا ظہار کرتے کاش کے بساتے علم ہوتی اور سامنے عیسیٰ کھڑا ہوتا پھر آج سال کا مولا بتاتا کہ علم کے معنی کیا ہیں اب جب سامنے یحییٰ جیسے جاہل کھڑے تھے اور وہ ایسے سوال کر رہے تھے امام نے کہا چل تو بھی مجھے ایک سوال کا بتاتا ایک انسان اپنے گھر سے نکلا ہے چھت پہ کھڑی تھی ایک کنیز وہ اس پہ حرام تھی فجر کے وقت وہ حلال ہو گئے زہر کے وقت حرام ہو گئے اثر کے وقت پھر حلال ہوئے مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئے عیشہ کے وقت پھر حلال ہوئے عیشہ کے بعد پھر حرام ہو گئے فجر کے وقت پھر حلال ہو گئے چلیں اب واہ واہ نہ کریں ایسے ایسے تو کریں معصوم نے سوال کیا قبلہ جہدی صاحب یہیہ پریشان ہوا اسے کہ جب مجھے بائیس حالتوں کا اندازہ نہیں تو پھر یہ سوال کا اندازہ کیا مامون نے کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں امام نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں جب وہ شخص جواب سننا چاہیں گے معصوم بسم اللہ امام نے فرمایا جب وہ شخص گھر سے باہر نکلا وہ قنیز کسی دوسرے کی تھی اس پہ حرام تھی اس نے خرید لی حلال ہو گئے زہر کے وقت اس نے اسے عداد کر دیا پھر حرام ہو گئے آثر کے وقت نکاح کر لیا پھر حلال ہو گئے مغرب کے وقت ظہار کر دیا یہ طلاق کی ایک شک ہے پھر حرام ہو گئے عیشہ کے وقت رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئے عیشہ کے بعد طلاق رجعی جاری کر دی پھر حرام ہو گئے صبح رجوع کر دیا پھر حلال ہو گئے بس یہ امام کا علمی مناظرہ تھا یہاں بغداد کی گلیوں میں شور ہو گیا کہ امام جوانی میں امام نہیں ہوتا امام پچھمن میں بھی وہ امام رضا کا بیٹا آیا ہے اور وہ آٹھ سال کی عمر میں اس نے دربار میں تمام سب کو لا جواب کر دیا شور ہو گیا کہ آج کے بعد مسئلوں کا حل دربار سے نہیں پوچھنا اس مولا سے پوچھنا جب لوگ شریعت پوچھنے کے لیے مولا امام تقیل جواد کی دہلیس پہ آنے شروع ہو گئے اس نے پھر دوسرا جو ان کی سادشیں ہوتی ہیں اس نے پھر دوسری سادش چلی اس نے کہا میں اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد مولا سے کروا دیتا ہوں تاکہ ام الفضل کا عقد کروں گا لوگوں نے اب باسی سارے خلاف ہو گئے مامون کے انہوں نے کہا یہ کہ کرنے لگا باسی خاندار میں شہزادوں کی کمی ہے کہ تو ام الفضل کا نکاح امام تقیل سے کرنے لگا ہے اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ امام تقیل کا عقد میری بیٹی سے ہو تاکہ امام کے جو اولاد ہو میں اس کا نانا بن سکوں اس لالز میں بڑے بڑے لوگ رشتے دے گئے لیکن اہل بیعت میں شامل نہیں ہو سکے نبوت کے خاندان میں شامل نہیں ہو سکے اور یہ تمہارا وہ امام ہے جس نے سات سال کی عمر میں مصیبتیں برداشت کی تم نے کربلا کا غریب اٹھائیس رجب کو مدینے سے جاتا ہوا دیکھا ہے کتنی ظاہری عمی مبارک تھی میرے مولا حسین کی ستاون سال اور جب امام تقی نے مدینہ چھوڑا ہے عمر سات سال تھی سات سال کی عمر میں مدینے کی گلیوں میں اکیلا پھر رہا ہے آدھی رات کے وقت قبر رسول پہ گیا قبر رسول پہ جا کے کہنے لگا نانا ایک بار قبر سے باہر نکل جیسے حسین ملنے کے لئے آیا تھا ویسے ہی آج میں ملنے کے لئے آیا تھا نہ میرے جادہ حسین واپس آئے توجہ فرمائیے گا مصحب میں چانت جملوں کی اجازت ہی کیے گا کیونکہ غریبِ بغداد کا جنازہ ہے پچی سال کے جوان امام کا جنازہ ہے جتنے جنازے پہ آئے ہو دل کھول کے رونا بھی پرسہ بھی دینا کیونکہ یہ وہ امام ہے جس کی لاش پہ پہنے نہیں پہنچ سکے جس کی لاش پہ بھائی نہیں پہنچ سکے امامِ موسیٰ قاظم کے بعد یہ بھی وقت کا غریب امام ہے توجہ فرمائیے آدھی رات کے وقت مدینہ میں آکے نانے کی قبر پہ آکے کہا نانا تیرا تکی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے توجہ فرمائیے گا دوسری درد اس امام کا سات سال کی عمر میں باپ کو بھی کفن دیا ہے پھپی کو بھی کفن دیا امامِ رضا کا جنازے بھی پہنچا مصومہ کم کی تدفین بھی پہنچا تیسرا درد اس مولا کا جب پردیس میں صرف ماں ساتھ تھی بغداد کے جس کونے پہ امام نے اپنا گھر خریدا وہ بغداد شہر سے کافی دور تھا ایک دن مولا گھر میں واپس آئے ہیں دنابر صبح کا خاتون نے امام کو گلے سے لگایا ماں تھا جب کہا مدینہ چھوڑ کے پردیس میں آت ہو گیا ہے لیکن گھر تو شہر کے قریب لیں اتنا دور گھر کیوں خریدا ہے امام نے فرمایا امام میرا گھر دور خریدنے کی ایک وجہ ہے رات کو میں نے بیٹھ کے اپنی بہنوں کے نام لینے ہوں جب میں رات کو بیٹھتا ہوں مسلنے پہ میں ایک ایک بہن کا نام لیتا ہوں میں کبھی خوبی زینب کا نام لیتا ہوں میں کبھی کرولا کے شہدہ کی ماں کے نام لیتا ہوں امام میں گوارہ نہیں کرتا یہ نام کسی کان میں چلتا ہے غیرت دیکھ سید الساجدین جیسے ام الفضل کے ذریعے سے موت سم باللہ نے ملعون زہر دلوایا ہے جب یہ کمینی عورت زہر لے کے آئی ہے جیسے حسر کو زہر دیا گیا تھا جتنے امام بھی مسموم جنہیں زہر دیا گیا ہے برطانیہ کے مومنین مجھے معاف کر دینا تلوار والی شہادت آسان ہے زہر والی شہادت بڑی مشکل ہے کیونکہ زہر جب حلق کے اندر جاتی ہے خون میں شامل ہوکا جگر میں جاتی ہے پہلے جگر پھٹتا ہے اسی لیے تو جب جودہ نے زہر دیا تھا میرے مولا امام حسر کو امام حسر کو زہر کا ملنا تھا یا امام بی بی فروہ کے دروازے پہ آئے تھے رو کے کہا تھا فروہ جلدی کر میرا کاسم جگا دے بی بی نے کہا کاسم کو جگا کے کروں گیا میرے مولا رو کے گا ایک با